ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے ان کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ نہیں تھا نہر میں ایک سیب دکھا جو بیتا ہوا جا رہا تھا انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی پیٹ نہ پیا روٹیاں تے دے گناہ کوٹیاں کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا یہ تو کسی اور کا تھا میں نے بغیر اجازت کھا لیا مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر جانے لگا آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا ہوگا باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا ہے لہٰذا یا تو مجھے معاف کر دیں یا قیمت لے لیں اس نے کہا کہ معاف تو میں نہیں کرتا ہاں قیمت ادا کر دو کہنے لگے کہ جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے گنگی ہے زبان سے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے پاؤں سے لولی لنگڑی ہے لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو اس کو خوش رکھو یہ قیمت دینی پڑے گی بزرے کی فکر میں پڑ گئے مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے آخر کار وہ تیار ہو گئے نکاح ہو گیا جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران چاند کا ٹکڑا آنکھیں خوبصورت بولنے والی سننے والی سمجھنے والی حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے اس نے کہا کہ میں ایک ہی بیٹی ہوں خیر رات گزر گئی اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی سسر نے پوچھا کہ بتاؤ میاں مہمان کو کیسا پایا کہا کہ آپ نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا مگر وہ تو ایسی نہیں ہے وہ تو بہت دانا بینہ آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے پاک ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میری بیٹی ظاہر حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ قرآن کی حافظہ بھی ہے میں چاہتا تھا کہ اس کے لئے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا اس لئے سورة النساء بڑھ کر دیکھیں کہ ہر دوسری چوتھی آیت میں تقویٰ کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا جب تم نے ایک سیپ کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اس لئے میں نے اپنی بیٹی کے لئے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا اب وہ دونوں ساتھ رہنے لگے اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا یہ نعمان بڑا ہو کر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بنے سبحان اللہ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ